بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس شخص نے یہ سکرپ تیار کیا تھا کہ یہ یہ پلان ہوگا اس طرح عمران خان کو نکالیں گے حکومت سے یہ باہر جائے گا اس شخص نے عمران خان پر اتنا بڑا عسان کر دیا ہے یعنی مہنگائی چل رہی تھی لوگ بہت زیادہ افسٹ تھے عمران خان سے بندے نے عمران خان کی جو پپلارٹی کا گراف تھا نیچے گرا وہ تھا اس کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اب عمران خان نے جو کام کرنا شروع کیا ہے قوم پوری ان کے ساتھ کھڑیا الگ بات ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر کوئی بھی اس لیول کا نہیں ہے جو بات کر سکے اب عمران خان نے جو بات کی ہے آپ کو اس کا کلپ دکھانے جا رہے ہیں عمران خان نے انہیں میں نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں واپس آجاؤ ورنہ تمہارا جو حشر ہوگا نہ تو تمہارے بچوں کے رشتے ہوں گے سکولوں کالجوں میں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تم گلی محلوں میں نہیں جا سکتے تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی تمہاری زلط ہوگی ہر جگہ ہوگی اور اس پورے کھیل اور دھمکی کے بعد اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں عمران خان نے وہ پتہ پھینکا ہے کہ اب یہ جناب پوری طرح آئیں گے واپس کیونکہ انہوں نے عمران خان کو کہا تھا پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمیں معافی تلافی کر دیتے ہیں تو ہم آنے کو تیار ہے اسی لئے عمران خان اب جلسوں میں کیا رہے ہیں آپ امیجن کر لیں کہ عمران خان کس لیول پر جا کر کھیل رہے ہیں کہ جس شخص نے ان کے خلاف یہ پلان بنایا تھا یعنی عمران خان کو اللہ نے وہ کپڑے اتا کہ ان پر کیچٹ بھینکا جاتا ہے تو زمین پر گر جاتا ہے اب آپ یہ کلپ دیکھیں اس کے بعد اندازہ لگائیں کہ تحریک عدم اعتماد پوری طرح برباد ہونے جاری عمران خان کا confidence بھی دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کسی نے ان پر احسان کیا کرتی ہے عمران کے ساتھ چلو چلو میں اب آج در گئی آپ کے سامنے اپنے جو ایم این ایز جن کو یہ کروڑوں روپے دے کے رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ ان سے مخاطب ہوں دیکھو میرے جو غلطی کر بیٹھے ایم این ایز دیکھیں ایک پارٹی کا سربراہ آپ کی باپ کی طرح ہوتا ہے میں میں آپ کی بھلائی کے لیے اب باتیں کر رہا ہوں میری بڑی غور سے بات سنو دیکھیں یہ وہ دن چلے گئے چھانگا مانگا کے جب انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایم پیز نون لیگ نے چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں اور پیپلز پارٹی نے مری وہ دن چلے گئے ہیں تب تو آپ دونوں کرپ تھے تو لوگوں تب تو آپ نے ابھی کرپشن میں اتنا نام نہیں کمایا تھا تو لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ اقتدار کی وجہ کی جنگ چل رہی ہے یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں لوگوں میں شعور آ چکا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کے بچے بچے کو آپ کے نام پتا چل گئے ہیں آپ کو سب کو پتا چل گیا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی کو چھوڑا تو صرف اور صرف آپ پیسے لے کے چھوڑیں گے آپ جتنا مرضی کہیں گے جی میری ضمیر جاگ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ان چوروں کے ساتھ ملنے کا لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے آپ جتنا بھی کہیں گے جی عمران خان بڑا برا آدمی ہے ہوگا بڑا برا لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے لوگ سب سمجھیں گے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے درگئی کے لوگوں نوجوانوں آپ مجھے یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے ابھی نہیں ابھی نہیں میں بتاؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہمارا کوئی بھی آدمی ان کے لئے ووٹ ڈالے گا یہ صرف اور صرف ان سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے ووٹ ڈالے گا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں یہ ذرا ایک منٹ پھر سے ہاتھ ذرا کیمرہ دکھانا کہ یہ لوگ یہ سارا پاکستان یہ سمجھے گا سارے پاکستان میں میرے ایمینیز میری سننے میری بات آج سارے پاکستان یہ سمجھتا ہے آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لئے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں آپ کے لئے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے سکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بلا کا مزاق کریں گے برا بلا کہیں گے آپ ہمیشہ کے لئے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے آپ کی زندگی میں زلط ہوگی لوگ باشا ہو رہے ہیں آپ یہ چھانگا بانگا کے دن چلے گئے ہیں لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا کیونکہ لوگ یہ جو تھری سٹوڈز ہیں ان کی شکلیں جانتے ہیں پینتی سالوں سے یہ پینتی سالوں سے چوری کر رہے ہیں ان تینوں کے اوپر نیپ کے اندر اربو روپائے کے کرپشن کے کیسز ہیں آپ جو مرضی کرتے ہیں الٹا لڑک جائے لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں وہاں کیوں مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ساری قوم آج یہ سمجھتی ہے ساری قوم کے اوپر سے پردہ اٹھ چکا ہے کسی کو آپ پاگلی بنا سکتے تو اس لیے میرے جو ایمین ایز غلطی کر بیٹھے ہیں آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا واپس آ جائیں ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ رحمان اور رعیم میں معاف کرنے والا ہے میں کیا جو ہوں میں تو جس طرح کا باپ کی طرح ہوں باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے لیکن پھر سے آخری میں بات کہوں گا خدا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا یہ غلطی نہ کرنا مجھے لوگوں نے کہا کہ عمران خان یہ ست سنے مجھے لوگوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ تو ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے وہ تو سندھ کی حکومت کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو پنجاب، پختونخواہ، ازاد کشویر اور غلط بلتستان ہیں آپ کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے آپ ان کو خرید کے واپس لے آئیں میں نے اپنے لوگوں کو کہا جنہوں نے مجھے یہ تجویز دی میں نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کو جواب دے ہوں مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے عوام کا پیسہ چوری کر کے یعنی عوام کا پیسہ جو ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے آپ کا پیسہ یہ ایسی ہے کہ میں پختونخواہ کے لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی گورنمنٹ بچاؤں اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے اگر اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے اے میں نے اس کو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں